موسیقی 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 جو ہے میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ وظیفہ کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب لازمان کیا کریں یا وحابو یا رزاکو وظیفہ وظیفہ میں اتنی اس میں طاقت ہیں وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں گے انشاءاللہ اتنی رزق میں برکت ہوگی وظیفہ سے رزق میں اتنی فراہی آتی ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں اتنا رزق عطا فرمایا ہے آپ میں وہ طریقہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کے بندوں تاکہ وہ رزق کو پنچائیں یہ رزق کو دوسروں تک پر دیکھیں اگر اللہ پاک نے آپ کو رزق عطا کیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی رزق دیا کریں میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سناتی ہوں ایک شخص تھا اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ نے جتنا رزق مجھے عطا کرنا ہے وہ مجھے آپ عطا کرتے ایک دفعہ مجھے کھلا دیں میں ایک دفعہ کھاؤں اور کم از کم میں پیٹ بھر کے تو ایک دفعہ کھاؤں میرا پیٹ تو بھرے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا اللہ پاک کو اس کی اداعیت نہیں پسند آئی کیونکہ وہ دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا مانگنے کا اپنا ایک طریقہ تھا اللہ کو اس کی دعا پسند ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو بیجا کے دو بورییں لے جو چاولوں کی اور جاگے نے اس آدمی کے دروازے پر رکھا تو اس نے کیا کیا چاول اور آٹا جو بھی گندوں اور چاول کی جو بورییں تھے اللہ پاک نے جوتا کی وہ دروازہ کھڑکا کے اور نہ رکھ کے تو چلے گئے فرشتیں فرشتیں رکھے گئے تو وہ باہر نکلا دیکھا وہاں پر دو ایک چاول کی آٹے کی بوری اور ایک چاولوں کی بوری اور ایک آٹے کی بوری پڑی ہے گندوں کی تو اس نے اندر اٹھا کے لے آیا لیکن ہاں پر اس کو کوئی شخص نظر نہ آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو اس نے کھانا کھانا تھا اس نے پکھایا گندوں اور آٹا جو بھی اس نے کھانا بنانا تھا کھانا کھا کے سیر ہو کے بیٹھ گیا اس نے کوچھا میں اتنی رزک آپ کیا کروں گا اس نے کیا کیا اس نے اپنے گلی کے سب لوگوں کو بلایا سب کو رزک دیا مطلب پہ کھانا دیا چاول سب کو سارا ایک ذرہ نہیں رکھا اور سارا تقسیم کر دیا تو دوسرے دن خموشی سے بیٹھ گیا رات ہوئی تو چھپ کر کے بیٹھا رہا تو کیاں دیکھ گیا دروازے پہ پھر دستخت ہوتی ہے دروازے پہ دستخت ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو آگے کل دو تھی آچار ہو گئی چار نپاک میں بوری ہیں جو انسی ہیں چاولوں کی آٹے کی بھیجی تو وہ بڑا حیران ہوا وہ اس نے اٹھا کے اندر پھر اس نے ساروں کو تقسیم کر دیا اب کیا ہوا کہ وہ رات کو سارا جو کھانا تھا وہ تقسیم کر دیتا تھا اور خود اپنے پاس کچھ رکھتا نہیں تھا آگے آنے والے دن کے لئے اللہ پاک کو رطا کر دیتے تھے اللہ پاک نے اس کے گھر کو ایک سبق بنا دیا پھر اس کا دل وسیع تھا تو اس لئے آپ بھی اگر اللہ پاک آپ کو رزکتا فرماتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دیا کریں تاکہ آپ کا رزک پڑھیں میرا یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے رزکوں کو بھی بلند کیا کریں تاکہ آپ کے رزک میں اور اضافہ ہو اللہ پاک اور رزکتا فرمائے یہ جو لوگ ہیں اتنی فریکٹرییں بنا لیتے ہیں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں تو جب دینے اللہ کی راہ میں اللہ سے مانگتے بڑا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بھی دے دے ہمیں یہ بھی دے دے تو کیا اللہ پاک آپ دیکھ نہیں رہے کیا اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے تو اللہ سے مانگنے کے طریقے سیکھیں بس میری یہی آپ سے گزارش ہے یا وہابو یا رزاکو کی تصمیح آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اور بے حساب اللہ پاک آپ کو رزکتا فرمائیں گے اور یا وہابو مطلب کہ آپ چاہیں تو یا وہابو ایک دفعہ بڑھ سکتے ہیں مطلب کہ ایک رس بھی کر سکتے ہیں چیل ہے ایک ٹائم کر سکتے ہیں یا پھر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو دونوں کو پڑھ سکتے ہیں یا وہابو یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو اس میں پڑھ سکتے ہیں یا وہابو بھی پڑھ سکتے ہیں علیک سے یا وہابو یا رزاکو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدلی اللہ کے کرم سے اتنا رزق آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اپنے خزانوں سے اللہ بے حساب نمازتا ہے اللہ پاک کتنی دورت تا فرماتا ہے کہ آپ کو سوچیں پڑھنا کتنی دفعہ ہے چلتے پیرتے آپ آفر مقدار میں بڑھ سکتے ہیں تین سے ایک ہفتہ بس پڑھ کے دیکھیں آپ کو فرق نہ واضح غیب سے آپ کو رزقائے تو پھر کہیے ٹھیک ہے آپ ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ کے حکم سے مشکل سے مشکل کام بھی آپ کو اثار ہو جائے گا پریشانی ختم ہو جائیں گی گھر میں جگڑا پریشانی رزقائے کی تنگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ دھیر سارے سکا آپ کو تافرمائیے میری دعا ہے آپ کے لئے اپنا بہت زیادہ خیاد رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ